اگر آپ کے پاس بھی ہے اس طرح کی ایمازون کے سٹک یا ایمازون کا فائر ٹی وی تو آپ کو ایک پرولم جو ہے وہ فیز کرنی پڑ رہی ہوگی کہ آپ اپنی فائر سٹک کے ساتھ کچھ بھی اٹیچ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پاس جو ہے ایک ہی یہاں پر پوٹ بنی ہوتی ہے جیسے کہ آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہو تو یہاں پر صرف پاور کی پورٹ ہے اور اس کے آگے پیچھے کہیں پہ بھی کوئی سلوٹ نہیں دیا گیا جہاں سے ہم اپنا کوئی یو ایس بھی لگا سکے کچھ بھی لگا سکے تو آج کی ویڈیو بسکلی یہی ہے کہ اگر ہم نے اپنی جو پینڈرائیو اس کے جو فائر ٹیک کے ساتھ پینڈرائیو اٹیچ کرنی ہے یا اس کا ریموٹ اگر ہم نے یوز کرنا ہے سمارٹ ٹی بی جیسے ریموٹ یوز کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے تو آج کا آلٹرنیٹ جو لکھ رہے ہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو اس کا ایک ریموٹ آتا ہے اگر ہم نے اس کے ساتھ کی بورٹ اٹیچ کرنا یو ایس بی اٹیچ کرنی کچھ بھی اٹیچ کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا تو اس چیز کو آج میں آپ کے لیے سلویشن لکھ رہا ہوں تو جیسے ہم میری سکرین پر دیکھ رہے ہوں یہ میرے آر ریموٹ تھا فائر ٹیک کا ریموٹ تھا میرے پاس فائر ٹیک کی تقریباً دو تین سال ہو گئے ہیں فائر ٹیک ہے لیکن اب میرے جو ریموٹ ہے یہ ورک کرنا بند کر چکا ہے لیکن یہ خراب ہو گیا ہے پوپلی ورک نہیں گھتا بہت جلدی اس کے سیل جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں جیسے میں اس کو ریچارج کر کے سیل لگاتا ہوں چاہے نئے سیل لے ہوں وہ زیادہ سے زیادہ دو دن نکالتے ہیں تو اس کے لیے میں نے کوئی چاہیے تھا نیا ریموٹ تو نیا ریموٹ جو اس کا فائر ٹیک ہے جب آپ کو پتہ ہی ہے دوستو کہ فائر ٹیک کا نیا ریموٹ اگر ہم لینے جائیں مارکٹ میں تو وہ ملتا نہیں ہے اگر میں ایمازون سے آڈر کرتا تو وہ تقریباً دو ہزار کا نیا ریموٹ ہے اور ایمازون کے پاس ہی جو ایمہ جو نئی فائر ٹیک لائٹ آتی ہے وہ پچیس سو روپے کی ہے یعنی پانسو روپیاں ایکسرا دیکھا میں نئی فائر ٹیک ہی کھری سکتا تھا تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے میں نے اس کا ایک آلٹرنیٹ ریموٹ لیا ہے سمارٹ ٹی بی کا ریموٹ جو ہوتا ہے انڈرولا ٹی بی کے ساتھ لگتا ہے یہ ریموٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو میری سکرین پہ یہ ریموٹ ہے اسے میں اٹیچ کرنے دلگا ہوں اس کے ساتھ میں آپ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے یو ایس بی اٹیچ کرنے یا یو ایس بی بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اس میں یہ ٹپل لے کے دو سل سیل جو وہ پڑتے ہیں اس ریموٹ میں تو یہ دیکھیں آپ ایک بار کلیلی دیکھیں یہ ریموٹ میں اس کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کروں گا یہ ایئر ماوس ہے ایئر ماوس ریموٹ ہے ایمازون سے بائی کر سکتے ہیں میرے آپ کو یہ ٹپل لائن میں پڑھا ہے اب اسے اٹیچ کیسے کرنا جائے جیسکہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں میں نے ایمازون سے یہ بلو توتھوٹھ والا ماوس بائی کیا تھا پہلے ایک بلو توتھوٹھ ایر ماوس بائی کیا تھا لیکن یہ جو ماوس ہے یہ ورک نہیں کرتا اگر آپ کے پاس بھی بی آلی اگر آپ بائی کرنا سوچ رہے ہیں بی آلی کے ماوس بائی کرلو بی آلی ماوس بلو توتھوٹھ ماؤس تو وہ ورک نہیں کرے گا میرے یہ سرچ نہیں ہوتا کافی دے لگے رہنے کے بعد بھی یہ ماؤس جب وہ سرچ نہیں کرتی فائسٹک پر یہ ورک نہیں کرتا اگر آپ اسے ونڈو کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیں گے یہاں تو یہ بہت بڑیا چل پڑتا ہے لیکن یہ فائسٹک کے ساتھ بلکل بھی کنیکٹ نہیں کرتا تو یہ میرے لیے ایک ویست تھا ویست بن گیا میرے لیے یہ میں نے پرچیز کیا تھا تو ایمازون نے خیر میرے کو اس کا ریفنڈ جو ہے وہ ایلو کیٹ کا دیا ریفنڈ پروائیڈ کا دیا تھا تو اس کے بعد میں نے بائی کیا ہے یہ والا ریموٹ جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے باس یہ میں نے بائی کیا ہے نیا ریموٹ بائی کیا تو اس کو لگانے کے لیے میرے کو سب سے پہلے تو ایک option جو ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ اس میں کوئی اور سلوٹ ہی اویلیبل نہیں ہے صرف پاور کی سلوٹ ہے اس کے علاوہ یہاں پر کچھ بھی نہیں لگتا یہ ڈریکٹلی ٹی وی میں لگتی ہے یہ دیکھیں ایچڈی ہمیں پوٹ ہمیں لگ جائے گی ایسی دی یہ اس کی ایکسٹینشن ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے ایکسٹینشن آتی ہے یہ اس کی ایکسٹینشن ہے تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے میرے کو ایک الگ سے یہ وائر بائی کرنی پڑی یہ دیکھیں آپ یہ USB adapter آتا ہے یہ بھی آپ کو ایمازون پر مل جائے گا یہ آپ سرچ کرو گے ایمازون پر ایمازون کے سٹک کے ساتھ USB adapter تو یہ آپ کو مل جائے گا اس میں کیا ہے یہ آپ دیکھو گے یہ ایک USB slot ہے یہ والی سائٹ پر USB A type کی slot اور ادھر اگر آپ دیکھو گے تو یہ پاور کے لیے input slot دی گئی ہے اور یہ ہے جو ایک پاور output adapter ہے slot کے لیے یہ ہے اب اسے کنیکٹ کرنے ہیں تو میں آپ کو ایک بار کنیکٹ کر کے دکھاتا ہوں اب جیسے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی سیدھی پاور والی slot میں لگا دیا جیسے کہ جو adapter کی پاور سپلائی آتی ہے وہ میں نے اس میں دے دی ہے اس والی پورٹ میں اس کو لگا دیا ہے اب یہاں پر میں نے جو adapter سے پاور سپلائی آئے گی وہ میں نے یہاں پر دینی ہے اور ایدھر والی سائٹ یہ ہے USB A port یہاں پر اس جو ریموٹ ہے نیا اس کی یہ dongle آتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ چھوٹی سی dongle ہے ویہے وائی فائی وارلیس dongle آتی ہے یہ میں نے اٹیج کر دینی ہے اس کی جگہ پر تو یہ دیکھیں دوستو میں نے یہاں پر اس کی dongle اٹیج کر دی ہے اس کے ساتھ ادھر کر دیا اب اس میں لگاؤں گا میں پاور سپلائی اور اس کو میں اٹیج کر دیتا ہوں اپنے ٹی وی کے ساتھ اٹیج کرنے کے لیے اس کے ادھر والی سائٹ پر یہ دیکھیں اب میری فائیسٹک تیار ہے یہ بلکل بہت بڑی اڈاپٹر ہے یہ ایمازون فائیسٹک کے ساتھ ہی آتا ہے اگر آپ کے ٹی وی کے پیچھے جگہ نہیں ہے یہ آپ نے لگانا ہے سائٹ پر لگانا ہے تو ڈاکٹلی فائیسٹک لگانے کے جگہ یہ اپنے ٹی وی میں لگا جکتا ہے تو میں اسے اپنے ٹی وی میں لگاتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو میں اسے اپنے ٹی وی میں ایسے پوٹ کی جگہ پر لگا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اپنی فائیسٹک جو ہے اس کے ساتھ اٹیج کر لیا اب یہاں پر جو یہ پوٹ تھی یہاں پر جو پاور کے لیے پوٹ چھوڑی تھی یہ جو فائیسٹک کے ساتھ اڈاکٹر آتا ہے اس کی جو کنیکشن ہے وہ میں اس کے ساتھ کر دوں گا یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کے ساتھ پاور کا کنیکشن کر دیا ہے اس کے آگے جو میں نے ماؤس ریموٹ کی نہیں ہے اس بھی ڈونگل لگاتی ہے وہ لگا دیا ہے یہ فائیسٹک میں نے اٹیج کر لیا اپنے ٹیوی کے ساتھ اور آئیے دیس تو اب اسے ہم کرتے ہیں آن میں ہم اپنا ٹیوی آن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو تو دوستو یہ دیکھیں یہ آن ہو چکا ہے میرے ٹیوی اب اگر اب میں اسے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرا ریموٹ ہے اب میں اسے نیچے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پروپرلی اس طریقے سے ورک کر رہا ہے جیسے میں چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ انٹرنیٹ یہ دیکھیں اب اس میں یہاں پر آپ دیکھو گے کہ ائر ماؤس کہاں پر یوز دیتا ہے ائر ماؤس آپ کو پتہ ہی ہے کہ فائر سٹک کے جو لانچر ہے وہاں پر آپ یوز نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم نے ماؤس یوز کرنا ہے تو ہم یہاں پر یوز کرتے ہیں جیسے ہم ٹی وی لگا لیتے ہیں یہاں پر تو جیسے آپ یہاں پر دیکھو گے میں نے اسے اٹیچ کر دیا ہے اب یہاں پر ماؤس کہہ لیے آپ سکرین پہ ہیں اب یہ دیکھیں میرے سکرین پر جیسے جیسے میں اپنا ماؤس اپنا ریموٹ کر رہا ہوں ویسے ویسے میں بھیuda پر سکرین پر آرہہ آرہا ہے اب یہاں پر میں پیچھے جاؤں گا جیسے میں کوئی چینل چینج کر لیتا ہوں یہاں سے یہ میں چینل چینج کر لیتا ہوں یہ میں نے لائی ٹی وی یہاں پر میرے ماؤس مند کرنا suicidal اس کے بعد میرے یہ جو بٹن ہے وہ بڑھ کرنا شروع کر دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر میں نے اپنے جو چینل ہوں وہ چینج کر رہا ہوں آپ کو جیسے یہ دیکھئے وہاں پر دوسرے چینل یہ دیکھئے یہ سینے پلیکس لگ چکا ہے اب یہاں پر یہ دیکھئے یہ ماؤس پروپرلی ائر ماؤس کی طرح ورک کرتا ہے اب میں آپ کو یوٹیوب پر چلا کر دکھاتا ہوں اب جیسے یہاں میں نے یہاں پر yo-ижу لگایا youtube page چایا اب یہاں پر ہمیں سلائٹ کرنا ہوتا ہے سلائٹ کرنے کے لئے یہ دیکھئے یہاں پر میں اسے پکڑوں گا اور اسے یہاں پر کر سکتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پر جیسے میں جیسے جیسے اپنے remote سے کر رہا ہوں اب ہمیں تکھائے لکھتا ہوں یہ دیکھئے یہ تھوڑا سا میرے کو time لگے ابھی کیونکہ میرے پاس بھی نیا نیا ریموٹ آیا ہے میرے کو سیکھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے میں آپ کو جیو ٹی وی بھی اب جیسے آپ تو یہاں پر پتائے گی جیو ٹی وی جو ہے وہ کمپیٹیبل ہے ماؤس کے ساتھ یہاں پر میں ماؤس ہونٹ کر لیتا ہوں اس کا یہاں میرا ماؤس اب اسے میں کنٹرول کیسے کروں گا یہ دیکھیں یہاں پر اگر میں ایسے کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اگر میں ایسے کیکلی کرتا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا تیز فاس کریں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے سکرول کیا یہ دیکھنا آپ نے یہ اس طرح سے سکرول کر سکتا ہے اگر میں کسی چینل کو چلانا جاؤں تو یہاں پر چینل میں چلا کر دیکھتا ہوں یا جیسے یہاں پر یہ میں لائف چلا لیتا ہوں ٹی وی پر جو چل رہا ہے تو جیسے یہاں پر یہ چینل چل پڑا یہ دیکھیں یہ رہا ہے اب اسے یہاں پر میں نے اگر اسے سکرول کرنا ہے تو یہاں سے میں پکڑ کر یہ دیکھیں یہاں پر کہیں پہ بھی سکرول کر سکتا ہوں تو یہ بلکل بڑی option ہے اگر میں لکھنا چاہوں کچھ ٹائپ کرنا رہا ہوں تو یہاں پہ پہ پہلے میں اسے بند کر دیتا ہوں پھر ہم کرتے ہیں یہاں پر جیسے ہم آتے ہیں اپنی ہون سکرین پر تو یہاں پر اگر میں نے کچھ سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے لئے کہ میرے کو کیا کرنا ہوگا اس کے سمپلی بیک سائیڈ پر جانا ہوگا ریموٹ کی یہ دیکھیا یہاں پر میں جو بھی ٹائپ کروں گا وہ ایز ایز وہاں پر میری سکرین پر بھی ٹائپ ہو رہا ہے سو اس طریقے سے میں اپنا کی بورڈ کی طرح بھی سے اس ریموٹ کو یوز کر سکتا ہوں اور میں اپنی فائسک کے ساتھ ایئر ماؤس یوز کر پاؤں گا سو دوستو اگر آپ کا بھی ہو چکا ہے فائسک کا ریموٹ خراب تو میں آپ کو ریکمند یہی کروں گا کہ آپ یہ والا ریموٹ بائے کر لیں ریدہ دین کی دو ہزار روپیان اس ریموٹ پر لگانے کی بجے ہے یہ ایک ہزار کا ریموٹ ہے 200 کی وائر میرے کو ملی تھی جو یو ایس بی اڈپٹر ہے تو تقریباً بھارہ سو روپے میں میرا یہ ایئر ماؤس تیار ہوگا ہے جس میں کی میرا یہ والا کی بورڈ ہے ایئر ماؤس ہے یہ پیچھے کی بورڈ دیا گیا ہے اور پلاس کچھ ایک چینل ہے جہاں پر میں ڈائریکٹلی نمبر کے ساتھ چلانا جاؤں تو یہی نمبر میں ٹائپ کر کے بھی چلا سکتا ہوں جیسے میں آپ کو ٹیو میٹ میں دکھا دیتا ہوں اب جیسے آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہو میں یہاں پر کوئی بھی نمبر جو ہے پریس کرتا ہوں جیسے یہاں پر میں دیکھتا ہوں ٹوانٹی فائیو یہ میں نے کیا ٹوانٹی فائیو یہ دیکھئے یہ چینل جو ہے وہ لگ گیا اور یہ دیکھے میں نے ٹوانٹی ٹو پریس کیا یہ میرا ٹوانٹی ٹو جو ہے وہ چینل چل پڑا یہاں پر اگر میں ٹوانٹی سکس پریس کروں گا تو یہ ٹوانٹی سکس چینل جو ہے وہ چل پڑے گا ڈریکٹلی سو اس طریقے سے میں اپنا جو یہ ماؤس ہے اسے بھی use کر سکتا ہوں اسے نمبر کو ڈریکٹلی use کر سکتا ہوں اور میں اس ریموٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں جیسے یہاں پر آپ باقی بٹن دیکھ رہے ہو یہ والے وولیوم کی یہ فائیسے کے ساتھ نہیں بڑھ کرتے یہ آپ کے ٹینی کنی پروگر جو ایپ ہے وہاں پر چل پڑیں گے یہ ایپ کے ساتھ چل پڑیں گے یہ جو نیچے پانچ بٹن دیئے گئے ہیں یہ آپ سنگ کر سکتے ہیں اپنے ٹی وی کے ریموٹ کے اس کے ساتھ تو یہ اوپر جو بٹن دیئے گئے ہیں سارے بٹن میں سے کچھ ایک بٹن جو ہوں گے کوئی کئی ہے اپ کے ساتھ کمپیٹیبل ہوں گے یہ ہوم کا بٹن آپ کا دیفارٹ بٹن جو ہوم کا ہے فائیسے کا وہ ہے یہ بیک کا بٹن ہے یہ آپ کا کنٹیکسٹ کا بٹن ہے یہ آپ کے موو کرنے کے لیے یہ آپ کا اوکی کا یہ آپ کا مائک کا بٹن خیر یہاں پر نئی ورک کر رہا میرے پتا نہیں کیوں شاید چلتا ہو لیکن میرے یہاں پر نئی ورک نہیں ہے تو اس طریقے سے ہم اپنا آلٹرنیٹ جو ہے ماؤس کا اور یو ایس بھی کوئی بھی آئیٹم جو ہے وہ اٹیچ کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو کوئی سترکنے سے نئی ویڈیو میں بنیوار